بانگلہ دیش کے انترم سرکار لگتار شیخ حسینہ کے مشکلیں بڑھانے والے فیصلے لے رہی ہے اب بانگلہ دیش سرکار نے شیخ حسینہ کا ڈپلومیٹک پاسپورٹ نرست کر دیا ہے بانگلہ دیش سرکار نے شیخ حسینہ کے کیبنٹ میں منطری رہے سب ہی نتاؤں کے ڈپلومیٹک پاسپورٹ ختم کر دیئے بانگلہ دیش کے انترم سرکار دورہ فیصلہ شیخ حسینہ دورہ دیش چھوڑنے کے دو ہفتے بعد لیا گیا بانگلہ دیش ترکار نے شیخ حسینہ کا راجنیک پاسپورٹ رد کیا ہے حسینہ کسی پرد پر نہیں ہے راجنیک پاسپورٹ کی حقدار نہیں ہے یہ بانگلہ دیش ترکار کی طرف سے گریمنٹسال نے کہا ان کے دراصل شیخ حسینہ نے پانچ اگست کو راکہ چھوڑ کر بھارت میں شرڑ دی شیخ حسینہ کو بھارت میں اٹھارہ دن ہو گئے ہیں بھارت میں راجنیک پاسپورٹ رکھنے والے بانگلہ دیشی ناغرک 45 دنوں تک رہ سکتے ہیں حسینہ کے نام پر راجنیک پاسپورٹ کے علاوہ کوئی پاسپورٹ نہیں ہے راجنیک پاسپورٹ اس سے جڑے ویزا وشی شادی کاروں کو رت کرنے سے ان کا پرتیارپن ہو سکتا ہے کیونکہ حسینہ کے خلاف صرف حسینہ کے ہی 42 ماملے درج ہیں لیکن حسینہ کا پرتیارپن ہستاکشت پرتیارپن سندھی کی خانونی دھاچے کے تحت آتا ہے بانگلہ دیش اور بھارت کے بیچ 2013 میں یہ سندھی ہوئی اس کے بعد 2016 میں سنشودت سندھی ہوئی اگر اپراد راجنیتک چرطر کا ہے تو پرتیارپن سے سرکار انکارت کر سکتی ہے خاص کا رتیارپن سے اپراد سندھی کے پریوجنوں کے لیے راجنیتک چرطر کے اپراد نہیں مانے جائیں حالانکہ ان تمام پہلوں کے تر پرتیارپن سندھی کی باوجود کسی بھی دیش کا آخری فیصلہ ہی مانے ہوگا کہ وہ پرتیارپن کے لیے اجازت دیتا ہے یا نہیں